آج آج صبح دار السلام مختلف جگہ کے جو غریب لوگ سبھے ریلیکزیشن کے اندر وہ ٹھیلا ونڈی پر اور چھوٹے ڈبوں کے اوپر آفٹ پارٹ کے اوپر یہ کاروبار کرنے والے آج آ کر سبھے میں صدر مجدیس بحر سعودینویسی صاحب سے ملے مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ موٹ سے کہ وہ کچھ بھی گرا کر آ کر ان کے ٹیبل کے اوپر کچھ بھی لے رہا ہے سامان فٹ پر لے رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو ان کو سوشل سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں کر رہے مل کر پولیس والے فوٹو کیچ کر چالان کر رہے ہیں اگر سے صبح میں چار گھنٹے کے ٹائم کے اندر آدمی نکل کر دو تین سو روپے چار سو روپے بڑی مشکل سے چار گھنٹے کے اندر کمار آئے لیکن اس کو ہزار روپے چالان ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ رکل کر کاروبار کر کر اپنا روزگار پالنے کی جگہ الٹھا نقصان ہو رہا ہے تو صدر مجلس نے جب ہی آنجلی کمار کمیشنر صاحب کو فون کر بھی بتائے تھے اور ہم تمام ایمیلیس کو مجافر حسین میراج کو موزم خان صاحب کو کوسر صاحب کو اور ایمیل سی کو ریاض الاسن افندی صاحب کو ہم تمام کو یہاں پر بھیجے ہم نے کمیشنر صاحب سے مل کر نمائندگی کی کہ بھئی آپ موٹسکل کے اوپر دو جنے ایک ساتھ جا سکتے جب ایک چھوٹا غریب بیپاری اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں کر سکتے اور کیاب والوں کو ان کو ان کو زبردستی جو فوٹو آن کھیچ کر جو چالانات مار رہے ہیں ہم یہی ان سے مطالبہ کرے کہ بھئی غریب جینگا کیسا پہلے لاکڈاؤن میں حکومت کی جانب سے کسی خصم کی مدد نہیں مل رہی ہے غریب کو اس کے ساتھ ساتھ نکل کر اگر چار گھنٹے اگر کاروبار کر کر کچھ دو چار سو روپے کما کر گھر کو نہیں لے کر دیں گا چار سو کمائیں گا ہزار روپے چالان بھر دیں گا تو پھر کیسا اس کا چلیں گا اس لیے ہم نے کمیشنر صاحب کو شدت سے ہم نے نمائندگی کی ہم تمام ایمیلیز نے کمیشنر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اس خصم کی جو حرکت اگر آپ تو ہمارے علم میں لے کر آئے ہیں وہ یہ خطہی طور کے اوپر اس کو روک دی جائیں گی اور کسی خیمت کے اوپر یہ غریبوں کو جو حراسہ کیا جا رہا ہے فٹ پاٹ کے اوپر یا فروٹ کے بندیوں کے اوپر یا کیاپ ڈریورز کو یہ تمام کا انہوں نے بلا کہ وہ خود جائزہ لیں گے اور اس کے پر سخت کارویے کریں گے کہ یہ دوبارہ اس کے سمکے غلطی پولیسے نہ ہو سی ایم صاحب سے بھی حکومت سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے وقت آپ لاکڈاؤن کے اندر غریبوں کو اناج وغیرہ دیئے تھے اس بار بھی آپ دیجئے پولیس چالان کر رہی ہے لیکن ہم جان دیں یہ حکومت غریبوں کی تھی اور غریبوں کی رہے گی انشاءاللہ اور ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ غریبوں کو جس طریقے سے پچھلے لاکڈاؤن میں آپ نے اناج کے ساتھ ان کی مدد کی تھی اس بار بھی آپ کیجئے